اسمان میں سیدھی تلاش کرلو پھر ان کے پاس کوئی موجزہ لاؤ اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا پس تم ہرگز نادانوں میں نہ ہونا انما یستجیب الذین يسمعون والموتا يبعثهم اللہ ثم إليه يرجعون وقالوا لو لا نزل عليه آیت من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آیتا ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من زابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أنثالكم ما فرطنا في الكتاب بشيء ثم إلى عرضهم يحشرون والذین كذبوا بآيات عصم وبكمون في الظلمات من يشئ إلا برغله ومن يشئ يجعله وعلى سراث المستقيم بات یہ ہے کہ حق کو قبول وہی کرتے ہیں جو سنتے بھی ہیں اور مردوں کو تو اللہ قیامت ہی کو اٹھائے گا پھر اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے اور کہتے ہیں کہ ان کے پروردگار کے پاس سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی کہہ دو کہ اللہ نشانی اتارنے پر قادر ہے لیکن اكثر لوگ نہیں جانتے اور زمین میں جو چلنے پھرنے والا حیوان یا اپنے پروں سے اڑنے والا پرندہ ہے ان کی بھی تم لوگوں کی طرح جمعاتے ہیں ہم نے کتاب یعنی لوہ محفوظ میں کسی چیز کے لکھنے میں کوتا ہی نہیں کی پھر سب اپنے پروردگار کی طرف جمع کیے جائیں گے اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں اس کے علاوہ اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں جس کو اللہ چاہے گمراہ رہنے دے اور جسے چاہے سیدھے رستے پر چلا دے قل ارائیتکم من اتاکم عنار اللہ او اتتکم الساعة اعیر الله تدعون ان كنتم صندقین بل اياه تدعون فيكشف ما تدعون ایلیه شاعة سون ما تشرقون ولقد ارسلنا الهرم من قبلك فاقذناهم ببأسا فاقذناهم بالبأساء والضراء لعلنهم يتضرعون فلولا ارجاءهم بأسنا سبرقا ولیکن قصد قلوبهم ولیکن قصد قلوبهم وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہو کافرو بھلا دیکھو تو اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت آ موجود ہو تو کیا تم ایسی حالت میں اللہ کے سوا کسی اور کو پکاروگے اگر سچے ہو تو بتاؤ نہیں بلکہ مصیبت کے وقت تم اسی کو پکارتے ہو تو جس دکھ کے لیے اسے پکارتے ہو وہ اگر چاہتا ہے تو اس کو دور کر دیتا ہے اور جن کو تم شریک بناتے ہو اس وقت انہیں بھول جاتے ہو اور ہم نے تم سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف پیغمبر بھیجے پھر ان کی نافرمانیوں کے سبب ہم انہیں سختی اور تکلیفوں میں پکڑتے رہے تاکہ آجزی کریں تو جب ان پر ہمارا عذاب آتا رہا وہ کیوں نہیں آجزی کرتے رہے مگر ان کے تو دل ہی سخت ہو گئے تھے اور جو کام وہ کرتے تھے شیطان ان کو ان کی نظروں میں آراستہ کر دکھاتا تھا فلما نسوا ما نکروا به فتحنا عليهم ادواب كل شيء حتى اذا فرقوا بما اودوا اخذناهم بغثة اخذناهم بغثة فاذا هم مغلسون فقطع ذابر القوم الذین غلم والحمد اللہ رب العالمين قل ارأيتم انہخذ اللہ سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل ارأيتكم ان اتاكم عذاب الله بغتة او جهرة هل يهلك الا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين الا مبشرین ومنذرین فمن آمن وَأَصْرَحَكَ لَا قَوْضٌ حَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی فراموش کر دیا تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیئے یہاں تک کہ جب ان چیزوں سے جو ان کو دی گئی تھی خوب خوش ہو گئے تو ہم نے ان کو ناگہاں پکڑ لیا اور وہ اس وقت مایوس ہو کر رہ گئے غرض ظالم لوگوں کی جڑ کار دی گئی اور سب تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے ان کافروں سے کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر اللہ تمہارے کان اور آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں یہ نعمتیں پھر بخشے دیکھو ہم کس کس طرح اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں پھر بھی یہ لوگ روگردانی کیے جاتی ہیں کہو کہ بھلا بتاؤ تو اگر تم پر اللہ کا عذاب بے خبری میں یا خبر آنے کے بعد آئے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور بھی ہلاک ہوگا اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجتے رہے ہیں تو خوشخبری سنانے اور درانے کو پھر جو شرف ایمان لائے اور نیکوکار ہو جائے تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ مَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُفُونَ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِمُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ اِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُحَائِنًا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتْفَكَّرُونَ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَصَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعُ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَصَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلَيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تَطُرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَا مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَئِئِ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَئِئِ فَتَطُرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الْغَالِمِينَ اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کی نافرمانیوں کے سبب انہیں عذاب پہنچے گا کہہ دو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے قضانے ہیں اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتا ہوں میں تو صرف اس حکم پر چلتا ہوں جو مجھے اللہ کی طرف سے آتا ہے کہہ دو کہ بھلا اندھا اور آنکھ والا برابر ہوتے ہیں تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے اور جو لوگ خوف رکھتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر کیے جائیں گے اور جانتے ہیں کہ اس کے سوا نہ تو ان کا کوئی دوست ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا ان کو اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرو تاکہ پرہزگار بنے اور جو لوگ صبح شام اپنے پروردگار سے دعا کرتی ہیں اور اس کی توجہ کے طالب ہیں ان کو اپنے پاس سے مت نکالو ان کے حساب عامال کی جواب دہی تم پر کچھ نہیں اور تمہارے حساب کی جواب دہی ان پر کچھ نہیں پس ایسا نہ کرنا اگر ان کو نکالوگے تو الظالموں میں ہو جاؤگے وَكَذَلِكَ خَتَمَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَا أُولَئِمًا اللَّهُ عَلَيْذٍ مِّنْ بَيْنِنَا وَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كتب ربكم على نفس الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَالْتَفْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجِرِمِينَ اور اسی طرح ہم نے بعض لوگوں کی بعض سے آزمائش کی ہے کہ جو دولت مند ہیں وہ غریبوں کی نسبت کہتے ہیں کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہم نے سے فضل کیا ہے کیا اللہ شکر کرنے والوں سے واقف نہیں اور جب تمہارے پاس ایسے لوگ آیا کریں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو سلام علیکم تمہارے رب نے اپنی ذات پاک پر رحمت کو لازم کر لیا ہے کہ جو کوئی تم میں سے نادانی سے کوئی بری حرکت کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور نیک اکار ہو جائے تو وہ بخشنے والا ہے مہربان ہے اور اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتی ہیں تاکہ تم لوگ ان پر عمل کرو اور اس لیے کہ گناہگاروں کا رستہ ظاہر ہو جائے قل انی نهیت ان اعبدالنین سرعون من دون اللہ قل لا اتبر اهوائكم قد غللت اذا وما انا من المهتدین قل انی على بینه من ربی وكلبت به ما عندي ما تستعجرون به اذی الحكم الا الا اللہ تقص الحق وهو خیر الفاصلين قل لو ان عندي ما تستعجرون به لقضی الامر بيني وبینكم واللہ اعلم بالظالمين اے پیغمبر کفار سے کہہ دو کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے ان کی عبادت سے منع کیا گیا ہے یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہاری خواہشوں کی پیروی نہیں کروں گا ایسا کروں تو گمراہ ہو جاؤں اور ہدایت یافتہ لوگوں میں نہ رہوں کہہ دو کہ میں تو اپنے پروردگار کی دلیل روشن پر ہوں اور تم اس کی تقزید کرتے ہو جس چیز یعنی عذاب کے لیے تم جنبی کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہیں ایسا حکم اللہ ہی کے اختیار میں ہے وہ سچی بات بیان فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے کہہ دو کہ جس چیز کے لیے تم جنبی کر رہے ہو اگر وہ میرے اختیار میں ہوتی تو مجھ میں اور تم میں فیصلہ ہو چکا ہوتا اور اللہ ظالموں سے خوب واقع ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمْ هَا إِلَّا هُو وَيَعْلَمْ مَاكِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمْهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطُبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمْ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمَّا ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُعْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَرَ حَتَّى إِنَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَ عَوَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور اسے جنگلوں اور دریاؤں کی سب چیزوں کا علم ہے اور کوئی پتہ نہیں جھڑتا مگر گوز کو جانتا ہے اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانا اور کوئی ہری یا سوکی چیز نہیں ہے مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے اور وہی تو ہے جو رات کو سونے کی حالت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے اور جو کوئی تم دن میں کرتے ہو اس سے خبر رکھتا ہے پھر تمہیں دن کو اٹھا دیتا ہے تاکہ یہی سلسلہ جاری رکھ کر زندگی کی مدت معین پوری کر دی جائے پھر تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے پھر وہ تم کو تمہارے عمل جو تم کرتے رہتے ہو ایک ایک کر کے بتائے گا اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان مقدرک کیے رکھتا ہے یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور کسی طرح کی کوتا ہی نہیں کرتے پھر قیامت کے دن تمام لوگ اپنے مالک برحق اللہ تعالیٰ کے پاس واپس بلائے جائیں گے سن لو کہ حکم اسی کا ہے اور وہ نہایت جلد حساب لینے والا ہے موسیقی 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 موسیقی